محترم سامعین یہاں ایک اشکال کو میں حل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اشکال کے سوال یہ ہے کہ علم کس سے لیا جائے خاص طور سے علم شریعت کس سے لیا جائے اس کا جواب قرآن حقیم میں دے دیا گیا ہے اللہ نے فرمایا فَاسْعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذِّكْرِ سے سوال کرو اور سوال کرنا علم کا حاصل کرنا ہے اب ایک تو علم حاصل کرنا یہ ہے سوال اس لئے کہ سوال سے علم حاصل ہوتا ہے یہ بتائے گا اور دوسری یہ کہ سوال کس سے کیا جائے علم کس سے حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ وہ اہلِ ذِّكْرِ ہونے چاہیں اہلِ ذِّكْرِ سے مراد علماء اور وہ بھی کون سے علماء ہونے چاہیں وہ بھی حدیث سے بتا دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطرت فیکم شہین لن تظلو بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولی یتفرق حتی رضا علی الحوز راوہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب اللہ یہ حدیث امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علیہ السیعین ملائے راوی حضرت بہرہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گئے تو کبھی گمرانے ہو گئے ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت تو پہلے کہ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے وہ ہیں اہلِ ذکر اہلِ ذکر سمورات علماء اور کون سے علماء ان کی تائین کر دی گئی ہے یعنی کتاب و سنت ہی شریعت ہے اس کو لینے کے لیے علماء شریعت ہی خاص میں علماء شریعت ہی سے ہمیں علم لینا ہے اور وہ علماء شریعت کے علماء ہیں جو ہر سوال کا جواب کتاب و سنت سے دیں اس لیے کہ یہی شریعت کا ماخذ ہیں اب علی مرزا کے یہ کہنا کہ میں ہر مسلک کی اچھی چیزوں کو لیتا ہوں اور ان کو بیان کرتا ہوں باقی علماء اس کو چھپاتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہر مسلک کی اچھی باتیں لے کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حکم کس نے دیا ہے آپ کو تو صرف حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ آپ کتاب و سنت کو بیان کریں آپ نے یہ نیا مسئلہ کہاں سے نکالا کہ تمام مسلک کی اچھی چیزیں لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں یہ اصول آپ نے کہاں سے اخذ کیا ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بات جہالت کے اوپر مبنی ہے آپ کو شریعت بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے آپ شریعت بیان کرنے کے مکلف ہیں اور شریعت کتاب وہ سنت کا نام ہے نہ کہ یہ کہ تمام مسالک کی اچھی چیزیں لے لی جائیں اور اس کو بیان کیا جائیں یہ کس نے کہا یہ بات جہالت پر مبنی ہے اور یہ عقیدہ بھی جہالت کے اوپر مبنی ہے